آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک میل ویور کا قویسٹن تھا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے کیا فائدے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے تو کافی سارے فائد ہیں جس طرح سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرنے کے کیا فائد ہیں ان کو آپ کے ساتھ ہم بستری کرنے میں بہت لطف آتا ہے اور وہ اس مرد کو بھی بہت لطف دیتی ہیں جس سے وہ ہم بستری کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے جو ان کا تجربہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس وجہ سے وہ مرد حضرات کو بہت زیادہ خوش کر پاتی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چھوٹی عمر کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کو ہم بستری کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا اور اس کو ہم بستری کے سارے طور طریقے سکھانے پڑتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ جو ہم بستری کا عمل ہے وہ بہت لذت بھرا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی جو شرمگاہ کا سراخہ وہ ڈھلک جاتا ہے تھوڑا ڈیلا ہو جاتا ہے جس وجہ سے انٹرکوس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اس لحاظ سے مرد حضرات بڑی عورتوں کے انٹرکوس میں اتنا انجوائے محسوس نہیں کر پاتے جو ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جو چھوٹی عمر کی لڑکی ہوتی ہے اس کا جو سراخہ وہ بہت باریک ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے جس پہ جب وہ انٹرکوس کرتے ہیں تو ان کو بہت لذت محسوس ہوتی ہے جب مرد کا ازویت ناصل اندر جو ہے پھس پھس کر داخل ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لطف ملتا ہے تن جگہ میں وہ جب ازویت ناصل کو داخل کرتے ہیں تو وہ زیادہ لطف حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے ازویت ناصل کو دبا کے اندر کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ان کو لطف ملتا ہے بہت سے جو مرد حضرات ہیں وہ مو میں بھی اس لیے نفس دینا پسند کرتے ہیں کہ مو کا جو دورانیا ہے وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ زور زور سے جو ہے اس کو چوسیں اور اس کو دبا کر رکھیں تو اس وجہ سے جو مرد حضرات ہیں وہ موں میں بھی نفس ٹال نہ پسند کرتے ہیں لیکن جو کہ جائز نہیں ہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنے میں لطف تو بہت آتا ہے زاری سے بات ہے نئی نئی جوان ہوئی ہوتی ہیں ان کا جو سراخ ہے وہ تنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو باڈی کی گروت ہے وہ نئی نئی ہوئی ہوتی ہے سخت ہوئی ہوتی ہے اس کے جو پستان ہیں وہ بھی سخت ہوتے ہیں جس کو سخت کرنے میں مزہ آتا ہوگا مسئلے میں مزہ آتا ہوگا جبکہ بڑی عمر کی جو عورت ہوتی ہیں ان کے برسٹ جو ہے پستان جو ہے وہ ڈھلک جاتے ہیں تھنگ جس وجہ سے ان کو ذرا ڈھیلا پر محسوس ہوتا ہے مرد حضرات کو اور اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنے میں بھی اتنا لطف نہیں آ سکتا لیکن بہت سے مرد حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عورت اس کو بہت سے کنار کرے اس کو مزہ دے اسے نئے نئے طریقوں سے ہم بستری کریں تو اس لحاظ سے ان مردوں کے لئے جو بڑی عورتیں ہیں وہ زیادہ مفید ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری کا عمل ان کا بہت آسانی سے پورا ہو جاتا ہے وہ زیادہ اچھا پن محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ کافی لطف حاصل کرتے ہیں لیکن جس طرح سے چھوٹی عمر کی جو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہم بستری کا عمل ہے اس میں بھی الگی مزہ ہیں زیادہ مزہ انہی کے اندر ہے کیونکہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں آخر مرد ان سے اکتا جاتے ہیں انٹرکوز کی وجہ سے کیونکہ ان کا جو سراخ وہ کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے لیکن جو چھوٹی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کا عیش کے لحاظ سے جو ہے سراخ بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے زیادہ دیر پر جو مرد ہم بستری کرتے ہیں ان کو لطف محسوس ہوتا ہے قرار آتا ہے جس وجہ سے وہ کافی اس لمحے کو انجوائے کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو دونوں کیا بات سمجھ میں آگے ہوگی کہ بڑی عمر کی لڑکی سے جو ہے شادی کرنے کی کیا فائد اور چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کی کیا فائد ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا